سبحان اللہ عزیزانِ من السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامِ مسلونہ کے بعد میں نے جتنے ظاہرین، سامعین، محبین ہیں سب سے ایک معدبانہ گزارش ہے کہ آپ احباب جس محبت سے اور جس مودت سے مجھے آرڈر کرتے ہو یہ آپ کا اپنا ایک قلبی محبت ہے اس کا میں انتیہی دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جب بھی آرڈر دیتے ہو کم ہو زیادہ ہو آپ مجھ فقیر ہی سے وہ آرڈر کا افتدا کرتے ہو جیسے اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ ایک دوست کا صرف تین گرام کا آرڈر ہے لیکن تین گرام کا آرڈر وہ اگر ساہیوال سے یا کراچی سے یا سیالکور سے وہ مجھ فقیر کو دیتا ہے تو میں تو کبھی کبھی حیرت میں بھی جاتا ہوں کہ یار تین گرام کا آرڈر اس دوست کا اخلاص کتنا ہے میں اس پر نادم نہیں ہوں پیشمان نہیں ہوں بلکہ میں دل سے خوش ہوں کہ یار ایسے دوست بھی میرے ہیں جو تین گرام کے لیے مجھے آرڈر دیتے ہیں حالانکہ وہ تین گرام تو اس کو اپنے شہر سے آسانی سے مل جائے گا اس پر تین سو روپے اس کا ایکسٹرہ خرچہ بھی آئے گا تو یہ آپ دوستوں کے ایک قلبی محبت ہے مجھ سے اسی محبت میں آج امارا ایک انتہائی قابل قدر دوست جناب حافظ آمیر علی خیرپور سے ان کا آرڈر ہے دو چیزوں کا تین گرام سندل میسور ہے اور آدھا گرام اس کا مشک نافع ہے تو یہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں یہ مشک نافع آدھا گرام اور سندل میسور تین گرام اور یہ ساتھ اس کے دو ہدایہ ہے تحفے ہے تو میں پھر کیا کرتا ہوں کہ تین گرام ہو یا زیادہ ہو کچھ نہ کچھ حدیہ ضرور پیش کرتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کا یہ جو خرچہ ہے یہ اپنے مقام پہ خرچ ہو جائے اور آپ کا جو تین سو ڈائی سو روپے خرچہ ہوا ہے اس میں میں بھی برابر کشلک ہو جاؤں تو یہ آپ کا خلوص ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کیار دیکھو ابھی بڑا آرڈر ہے تو انسان کہتے ہیں یار ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ بچت ہے لیکن بچت کو آپ دوست نہیں دیکھتے ہو ہمیشہ خلوص کو دیکھتے ہو اور اپنا ایک نظریہ کو دیکھتے ہو کیار ہمارا ایک نظریہ ہے قاری صاحب سے اور ایک والہانہ محبت ہے اکثر دوستوں کو میں دیکھتا ہوں تو اللہ عز و جل آپ دوستوں کے اس خلوص کو اور اس مودت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور مولا اپنے بارگاہ اپنے رضا کے لیے اس محبت کو بنائے تو یہ تھی جناب حافظ عامل علی صاحب خیر پور سے اور ہمارا ایک اور قابل قدر دوست جناب صاحب زادہ کراچی سے اس کا ایک طولہ ویٹود آلہ اور چھے گرام سلطان شاہی یعنی سلطان آلہ اور ایک طولہ ریل افشا اور ایک طولہ اپن آلہ یہ اور یہ دور کے ہدایہ یہ ہے جناب صاحب زادہ کراچی سے مغالطہ غالباً ہوا تھا پہلے میں اس کو آرڈر بیجا بھی ہے یا نہیں بیجا یہ کوئی ذہن میں نہیں ہے لیکن کل اس نے مجھے فون کیا قاری صاحب آپ نے آرڈر نہیں بیجا حالانکہ رقم میں نے کافی بھیلے بیجا ہے میں نے ابھی تفتیش شروع کیا ہے ہو سکتا ہے دوبارہ بھی ہو لیکن کوئی مشکل نہیں ہے اگر دوبارہ بھی ہے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے مجھے مال واپس آ جائے گا لیکن ہمیشہ میں دوستوں کو سنتا ہوں ہمیشہ دوستوں کو آپ میرے ممبرز ہیں میں آپ کو نہیں سنوں گا تو پھر فائدہ کیا ہے کل ایک دوست نے راجنپور سے ایک دوست نے آرڈر دیا تھا تو اس کا درستے میں تھوڑا سا نقصان ہو گیا تھا ایک دو چیزوں کا ٹوٹ پوٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس کو باقیدہ کہا ہے پیارے اس کا ذمواری ہونا تو یہ ہے کہ آدھا آپ کی اوپر آدھا میرے اوپر لیکن میں اپنی ذمہ لیتا ہوں صرف یہ ہے کہ جو خرچ آتا ہے اس میں کچھ نیک کچھ آپ نے کرنا ہے مطلب اگر تین سو ہے تو دو سو آپ کر لے سو میرے اوپر کر لے باقی جو خرچوں انقصان ہوئے ہیں بارہ سو پندرہ سو دو ہزار جو بھی ہے میں تیار ہوں تو دوستو ایک تعلق ہے آپ کا اگر تعلق مجھ سے ہے تو میرا تعلق آپ سے بھی الحمدللہ ہے تو اس تعلق کو میں الحمدللہ اس کو حروج پہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ تعلق ایسا بن جائے کہ یہ ایک مضبوط ستون کی طرح بن جائے اور ایسا مضبوط ہو جائے کہ آپ میرے خوشبوں کی بغیر رہ نہ سکے صحیح ہے نا اور میں بھی آپ کی بغیر رہ نہ سکوں فنا دوست نے آرڈر کیوں نہیں دیا جیسے ابھی شعیب شفیق صاحب ہے اسلام آباد سے کل بھی اس کا آرڈر تھا ابھی گفتبو کر رہے تھے کہ قاری صاحب آپ کے ساتھ ایک ایسا والہانہ محبت ہے ایسا تعلق ہے کہ جب آپ میرا نام لیتا ہو تو مجھے اس سے بھی خوشی ہوتی ہے کہ یار قاری صاحب نے اپنے زبان سے میرا نام تو لیا ہے تو پیارو یہیں ایک تعلق ہے محبوب کے نام سے محبوب کے نام سے محبوب کا نام لینا تو انسان کو ایک سکون آتا ہے تو شعیب شفیق صاحب ابھی ہنس رہتے کہ قاری صاحب جب آپ اس ویڈیو بیجتے ہو تو میں اپنے سارے دوستوں کو پیش کرتا ہوں کہ دیکھو قاری صاحب میرا ساتھ کیسا تعلق ہے کیسا قلبی محبت ہے تو میں نے یہی کہا کہ مولا اس محبت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ اللہ کے رضا کے لئے بنایا ہے اور باقی آج ایک تین خوشبوں کا گلدستہ میں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے کافی ٹیم ہو گیا ایک دوست نے سوال بھی کیا تھا قاری صاحب پہلے آپ نئی خوشبوں کا گلدستہ پیش کیا کرتے تھے اب عرصہ ہو گیا آپ گلدستے کو پیش نہیں فرماتے تو میں نے کہا خوشبوں تو کافی میرے پاس آگئی ہے آج یہ نسیم سہر ہے چھے سوروے تولہ ہے اس کی خوشبوں بڑی میٹی اور لاسٹنگ کی حوالے سے بہت دیرپا اور پیلاو کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے پیلاو بھی اس کی بہت زیادہ ہے نسیم سہر اور یہ خوشبوں ہے گولڈ زیا یہ جنہیں جمشید کی آپ نے پرفیوم دیکھا ہوگا تقریباً پندرہ سولہ ہزار کا غالباً ہے تو اسی کی خوشبوں ہے گولڈ زیا یہ ایک ہزار روپے پر تولہ ہے تو یہ بھی بہت خوبصورت خوشبوں اور اس میں ایونٹس کریڈ کی نوٹ ہے مطلب مسالے دار نوٹ ہے چوبن اس میں تڑا بہت ہے اور وہ چوبن جو بہت اچھی لگتی ہے ایونٹس کریڈ جیسے گوچی میں جیسے گوچی فلورا میں جیسے اود گلٹی میں ان میں یہ چوبن جو آتا ہے یہ وہی چوبن ہے اس میں گولڈ زیاں میں تو دو خوشبوں ہو گئی اور تیسری خوشبوں ہے بادنسیم وہ نسیم سہارتہ یہ بادنسیم ہے اس کی میٹی میٹی خوشبوں ہے دیمی دیمی خواتین کے لیے بھی بہت اچھی ہے مردوں کے لیے بہت اچھی ہے لاسٹنگ کے اوحالے سے بھی بہت کمال کی ہیں اور اس کی نوٹ یہ رکان کی طرح ہے اس کی خوشبوں رکان کی طرح وائٹ موس کی طرح اور وائٹ اود کی طرح اس میں ایک بڑی خوبصورت خوشبو ہے اس کی تو دوستو یہ آج تین خوشبوں کا جو میں نے گلدستہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کوشش کروں گا کہ حد تل بسہ کہ آپ کے سامنے تین تین چار چار خوشبوں کا گلدستہ پیش کیا کروں بس دعاوں کے التماس ہے آپ سب دوستوں سے میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد کرتا ہوں ضرور اور آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد کریں ضرور لیکن وہی سوال وہی ایک عرضو جو آپ سے ہے کہ آپ نے جتنی محبین ہیں آپ کے جتنی آپ کے محبین ہیں جو آپ سے محبت رکھنے والے ہیں جس کا آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے محبت ہے اس سب کے ساتھ میرے چینل کا تذکرہ ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا تشہیر ضرور کیا کریں تاکہ یہ چینل اروج پہ پہنچے اور آپ کا یہ دوست آپ کا یہ بھائی ایک وقت آ جائے اور پورے ہر گلی گلی میں ہر شہر شہر میں اس کے خوشمو کا چرچہ ہو بس فجزاکم اللہ احسن جزا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ